ملکہ ترنم نوٹ جہاں اپنی طرز کی واحد گلوکارہ تھی جنہوں نے اپنی حیات کے دوران اور بعد از وفات بھی سننے والوں کے ذہن و نقش پر چھائی ہوئی ہیں پاکستان ہو یا بھارت میڈم کا ذکر انتہائی عدب اور احترام سے لیا جاتا ہے میڈم نوٹ جہاں کی ذات کے بہت سے پہلو تھے وہ جس قدر خوشکلو اور خوش لباس تھی اتنی ہی زیادہ خصے کی تیز تھی اگر وہ انڈسٹری میں کسی سے ناراض ہو جاتی تو اس فنکار کو فاکے کاٹنے پڑ جاتے میڈم نوٹ جہاں کے اپنے کریئر میں بہت سے موسیقاروں گلوکاروں اور گلوکاراؤں کے ساتھ تنازیات ہوئے جن میں سے ایک تاہیرہ سید بھی تھی تاہیرہ سید اور نوٹ جہاں میں ہونے والی ان بن کی وجہ کیا بنی کس طرح اخبار کی ایک شہ سرخی نے دونوں گلوکاراؤں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کیا تھا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تاہیر سرور میر کا شمار پاکستان کے سینئر صحافیوں میں ہوتا ہے وہ ایک طویل عرصے سے شو بیز ریپورٹنگ کا حصہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس پاکستان فلم انڈسٹری سے جڑی منفرد واقعات اور داستانیں ہیں جو آج تک کبھی کسی کتاب کا حصہ نہیں بنی اور نہ ہی انہیں کسی اخبار کی زینت بنایا گیا تاہیر سرور میر نے یوٹیوب چینل بنایا ہے جہاں وہ مختلف نویت کی ویڈیوز شیئر کر کے شو بیز کے شوقین افراد کو دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں گزشتہ دنوں تاہیر سرور میر کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے گف شپ لگا رہے ہیں اس دوران انہوں نے میڈم نورزہاں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کے ان چند لڑائیوں کا ذکر کیا جن سے ہم سب واقف ہیں جیسے ان کی ماسٹر عبداللہ کے ساتھ کسی بات پر انبن ہو گئی تھی جس پر میڈم نے نہ صرف ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا تھا بلکہ اپنے اثروں رسوخ کی وجہ سے انہیں انڈسٹری میں بھی کام ملنا بند ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات بگڑتے چلے گئے اور وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس طرح نسار بزمی کے ساتھ بھی میڈم نور جہاں کے معاملات بگڑے اور ان کے ساتھ بھی میڈم نے یہی سلوک کیا میڈم نور جہاں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر انہیں کسی بات پر غصہ آ جاتا تو وہ آسانی سے نہیں جاتا تھا وہ جب تک بدلہ نہیں لے لیتی تھی انہیں چین نہیں آتا تھا ان کے اس غصے کی وجہ سے پوری انڈسٹری میں ان کا روبارڈ دب دبا تھا جس کی وجہ سے ہر کسی کو خوف اور مجبوری کی وجہ سے ان کی عزت کرنا پڑتی تھی ماسٹر عبداللہ اور نسار بزمی کے ساتھ ان کے اختلافات کی کہانیاں تو منظر عام پر آئیں لیکن تاہیر سرور میڈ نے نور جہاں کے ساتھ جس گلوکارہ کی انبن کا ذکر کیا وہ تاہیرہ سید تھی یہ ان کی جانب سے انتہائی حیران کن اور غیر متوقع انکشاف تھا کیونکہ ان دونوں گلوکارہوں کے بارے میں اس طرح کی بات پہلے کبھی سننے کو نہیں ملی پھر سرور میڈ نے یہ دلچسپ واقعہ اس طرح بیان کیا کہ مرہوم عجمل خان نیازی نے ایک بار ایک چینل پر تاہیرہ سید کا انٹرویو کیا اس وقت تاہیرہ سید بھی مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ چینلز کی زینت بن رہی تھی عجمل نیازی نے طاہیرہ سید سے ان کے پسندیدہ گلوکار کے بارے میں پوچھا جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ طاہیرہ سید جھٹ سے میڈم نور جہاں کا نام لیں گی کیونکہ سارا زمانہ ان کا دیوانہ تھا لیکن عجمل نیازی کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب طاہیرہ سید نے میڈم نور جہاں کی بجائے استاد نصر فتح علی خان کو اپنا پسندیدہ گلوکار قرار دیا طاہیرہ سید کے زواب پر عجمل نیازی تھوڑا سا حیران ہوئے اور انہوں نے زور دیتے ہوئے پوچھا کیا آپ کو میڈم نور جہاں کی گلوکاری پسند نہیں جس پر طاہیرہ سید نے جواب دیا مجھے میڈم نور جہاں کی گانے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں سنتی ہوں چونکہ آپ نے مجھ سے پسندیدہ گلوکار کے بارے میں سوال کیا تو میں نے آپ کو بتا دیا عجمل نیازی نے طاہیرہ سید سے پوچھا کہ پسندیدہ گلوکار کون ہوتا ہے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جو آپ کا پسندیدہ گلوکار ہوتا ہے اس کی آڈیو کے سیٹس آپ کے بیڈروم ٹی وی لاؤنج اور گاڑی میں موجود ہوتی ہیں آپ جب کہیں گاڑی میں لانگ ڈرائی پر جاتے ہیں تب آپ اپنے پسندیدہ گلوکار کو سننا پسند کرتے ہیں تاکہ آپ کا سفر بہترین طریقے سے گزرے جس پر عجمل نیازی نے طاہیرہ سید کو اپنا بیان بدلنے کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے کہا تو کیا نور جہاں آپ کی پسندیدہ گلوکارہ نہیں جس پر انہوں نے ایک بار پھر اپنا جواب دور آیا کہ آپ نے مجھ سے میرے پسندیدہ گلوکار کے بارے میں پوچھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا طاہیرہ سید کی جانب سے دیے جانے والے انٹرویو میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے یہ محسوس ہوتا کہ طاہیرہ سید کے دل میں میڈم نور جہاں کے لیے کوئی خلیش ناراضی یا غصہ ہے انہوں نے میڈم کی جگہ نصرت فتح علی خان کو اپنا پسندیدہ گلوکار قرار دیا جو ان کا ذاتی فیصلہ تھا وہ جسے چاہیں پسند کریں ہر کسی کا اپنا ذوق ہے لیکن اس وقت کے اخبارات نے طاہیرہ سید کے سبیان کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی روزنامہ پاکستان نے اس انٹرویو کی سرخی کچھ اس طرح سے بنائی میڈم نور جہاں میری فیوریٹ سنگر نہیں طاہیرہ سید کا انٹرویو جب اخبارات میں اس طرح کی شے سرخیاں لگیں تو خاجہ پرویز نور جہاں کے پاس پہنچے اور انہیں اس معاملے سے آگاہ کیا بظاہر یہ تنا بڑا معاملہ نہیں تھا لیکن نور جہاں کو یہ لگا جیسے طاہیرہ سید نے جان بوجھ کر ان کی جگہ نصرت فتح علی خان کو اپنا فیوریٹ گلوکار قرار دیا طاہیرہ سید کے اس بیان سے نور جہاں کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی چنانچہ انہوں نے فوراں بریس کانفرنس بلائی اور معاملہ میڈیا کے سامنے اٹھایا اس دوران خواجہ پرویز اخبار میں سے پوائنٹس پڑھتے اور میڈم اس پر تبصرہ کرتی فیوریٹ سنگر کے حوالے سے طاہیرہ سید نے کہا تھا کہ فیوریٹ سنگر کی آوڈیو کیسٹس گاڑی میں موجود ہوتی ہیں جس پر نور جہاں نے فلبدی جواب دیا وہ تو سب کچھ ہی گاڑی میں کر لیتی تھی اس معاملے پر تاہیرہ سید نے کبھی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اس وقت کوئی ردعمل دیا اور اگر وہ ایسا کرتی تو شاید بات مزید بڑھ جاتی جبکہ دیکھا جائے تو تاہیرہ سید نے نور جہاں کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا انہوں نے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا جو ان کا حق تھا اس بات کا بطنگر میڈیا والوں نے بنایا کیونکہ وہ میڈم کی فطرت سے واقف تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ جب میڈم کو اس بات کا پتا چلے گا تو اس پر ضرور اپنا ردعمل ظاہر کریں گی ان کا خیال تھا کہ تاہیرہ سید کی جانب سے بھی لفظوں کی گولہ باری ہوگی اور یوں دو بڑی گلوکاراؤں کی جنگ چھٹ جائے گی جس کا فائدہ اخبارات والوں کو ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ معاملہ پانی کے بلبلے کی طرح کچھ دیر ابرے رہنے کے بعد ختم ہو گیا موسیقی موسیقی